بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یقیناً اب ڈھونڈ ڈانڈ کے آئی گئے ہوں گے CS201 کی تیسری پریکٹیکل اسائنمنٹ کو سلوشن دیکھیں گے ہم تو میں زیادہ آپ کا ٹائمز آیا نہیں کروں گا اسائنمنٹ دکھانے میں آپ کو ڈائریکٹلی جو ہم وہ کوڈ کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اسائنمنٹ یقیناً آپ نے پڑھ لی ہوگا اگر نہیں بھی پڑھی تب بھی ایک بار آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ اب وہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کیا اس کے اندر کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم اپنی کلاس لکھ لیتے ہیں اگزاگون کلاس بنانی ہے آپ نے تو اگزاگون کلاس بنائیں گے ہم ٹھیک ہے اور اس کا ایک ہی ہم اس کو پرائیویٹ ممبر دیں گے جو کہ ہماری وی او آئی ڈی ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم فار اس اس کی ایک سائیڈ کی لیندھ جو اگزاگون کی اس کے لئے یوز کریں گے تو وہ ہم رکھ لیتے ہیں سنگل سائیڈ ٹھیک ہے جی اب آ جائیں گے اس کے پبلک فنکشن جو ہیں چار پبلک فنکشن دی ہوئے ہم اپنا دیکھ لینے سب سے پہلے ہم اس کا کنسٹرکٹر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا فنکشن ہوگا ہمارے پاس اس کا فلوٹ کلکولیٹ ایریہ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے i think this a should be capital ٹھیک ہے اور نیکسٹ فنکشن ہوگا ہمارے پاس فلوٹ کلکولیٹ پریمیٹر ٹھیک ہے and then ہمارا ہوگا اس کا angle کا sum دیکھنے کے لئے تو وہ ہم رکھیں گے کیا نام ہے اس کا کلکولیٹ angle sum write یہ ہم نے اس کا دوسرا لکھ لیا تیسرا اور اس کا چوتھا فنکشن جو ہوگا وہ ڈسپلے کا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم ڈسپلے کا فنکشن لکھیں گے یہ آپ نے لکھ لینے اس کے بعد آپ نے باہر آکے اس کو ڈیفائن کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا hexagon جو ہے وہ لکھیں گے اس کا constructor constructor کے اندر ہم کیا کریں گے کہ single side کو ہم یہاں پہ آپ نے اپنی id لکھ دینی ہے اس میں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے ڈی let's suppose میری 3 ہے میں اس کو 3 لکھ دیتا ہوں next جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا float کا فنکشن اور یہ ہے ہمارا calculate area اور hexagon and then paste and یہاں پہ ہم نے اس کو نسنا کر دینے اور اس میں ہم نے return کروانا ہے ہمیں ہمیں اس کے اندر یہ values دی ہوئی ہیں یہ ہوں گی 1.5 into 1.732 into single side کا square جو ہے single side into single side ٹھیک ہے جی یہ ہم اس کو return کروا دیں گے ہمارا ہو جائے گا calculate area فنکشن next جو ہے وہ ہے ہمارا sorry hexagon اور calculate area ہوگی calculate pre آگیا اور اس فنکشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے return کروا دینا ہے 6 into single side اتنا چھوٹا چھوٹا سا فنکشن ہے easy assignment اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا تھا integer type کس کا return ہوگا hexagon into calculate sum ٹھیک ہے یہ فارمولی جانگلوں نے بیسی دیئے ہوئے اس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم return کریں گے اب کیونکہ اس کی جو ہیں وہ 6 sides ہیں اور ہر انگل 120 تو اس کو ہم دیکھ دیں گے 6 into 120 right اور last پہ جو ہے اس کا void display sorry اس سے پہلے آپ نے class کا نام لکھنا ہے اور اور یہاں پہ آپ نے display کا فنکشن لکھنا ہے اور جو display کا فنکشن ہے ہمارا وہ ہم لکھ دیں گے اس کے اندر دے لیں گے see out end line and then area of hexagon is اور یہاں پہ ہم نے فنکشن کال کر لینا ہے calculate area کا اور sorry end line ہم اس میں دے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے area دکھنا ہے three meter of hexagon is اور یہاں پہ آپ نے calculate tree and then یہ فنکشن کے نام انہوں نے assignment کے اندر دی ہوئے ہیں یہ آپ نے same to same لکھنے ہیں اس میں changing کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو بلکہ آپ اگر اس کے اندر کچھ بھی change نہیں کریں گے تو اور کسی طریقے سے یہ some of angles of hexagon is اور یہاں پہ آپ نے فنکشن لکھ دینا ہے calculate angle sum کا write اور اس کے بعد آپ نے پھر end line character دے دینا ہے تو یہ تو تھا ہمارا فنکشن کس کا class تھی ہماری hexagon کی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ اس ساری class کو ایک بار کر لیں copy کیونکہ دوسری بھی ہمارے پاس almost same ہی ہے اور i think we have lost one thing نہیں ٹھیک ہے copy کر کے آپ اس کے نیچے same to same اس کو paste کر لیں اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو ایک تو اس کا نام hexagon سے change کر کے square کر دینا ہے اور اس میں سے جو ایک angle والا فنکشن ہے یہ آپ نے ختم کر دینا ہے کیونکہ آپ نے calculate area اور calculate premeter جو ہے وہ ہی صرف display کروانے ہیں اس کے اندر انہیں کی آپ کو ضرورت ہوگی یہ والا فنکشن جو آپ نے جو اپنے دوسری class کی ہے اس کو ختم کر دینا ہے and one thing more most important square کو copy کریں آپ یہاں سے یہاں اس کو paste کریں یہاں اس کو paste کریں یہاں اس کو paste کریں یہاں paste کریں اور یہ آپ کی ڈی پلس one اس کا parameter ہوگی یہ one single side ہوگی جو بھی آپ کی ڈی ہوگی ٹھیک ہے اس کو paste کر دیں اس کو paste کر دیں اور اس کو آپ paste کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کی complete اس میں سے آپ نے angle sum والے کو ختم کر دینا ہے تو یہ تو ہوگی آپ کی دونوں classes complete ٹھیک ہے جی angle والے اس کے اندر نہیں تھا اور جو اس کے parameters وہ ہم یہاں پہ بھی ہم change کر لیتے ہیں تو اس کا جو calculate area تھا وہ آپ کا صرف اور صرف single side کا آپ نے square دینا ہے اور جو بری میٹر ہے اس کا وہ آپ نے کرنا ہے 4 into single side ٹھیک ہوگی جی اور نیچے آپ کا display والا function تو یہ تھی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے main function میں main function میں last میں آپ سب سے پہلے return zero لکھ لیا کریں تاکہ آپ کا function جو ہے وہ اچھی طرح terminate ہو اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے hexagon one h ڈیفائن کر لینا ہے اور square s ڈیفائن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اندر مزید دو پیرمیٹر چاہیے ہوں گے ایک تو آپ کو چاہیے ہوگا int choice کا ٹھیک ہے جی اور initially ہم اس کو zero set کر دیتے ہیں اور ایک آپ کو boolean variable چاہیے ہوگا چیک کا اس کو initially true کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اس کے اندر ڈسپلی کروانا ہے اس کو بار بار user سے تو وہ آپ نے اس کے یہاں پہ اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ چاہیے ہوگا آپ کو do while loop آپ نے do لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو کر دینا ہے while اور یہ while تب تک چلے گا جب تک ہمارا چیک ہوگا اور اس کے اندر پھر آپ نے do کے اندر یہ statements ہیں یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اندر 1 to calculate area perimeter sum of angles اور last پہ آپ نے دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا input لے لینا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے بلکہ یہاں پہ ہم نے اس کو c in کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور c in میں ہم کیا کریں گے choice لیں گے choice لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک switch statement لگا دیں یہ جو کہ آپ کی choice کے اوپر run ہوگی اور اس کے اندر آپ نے cases لکھ دینا ہے case 1 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ hexagon کے display function کو call کر لینا ہے اور اس کے بعد بہتر ہوگا کہ یہاں پہ آپ اس کو ایک end line character دے دیں ٹھیک ہے case 2 کے صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا square ہے اس نے x کو pick کیوں نہیں کیا اس ہم نے ایسی لکھا ہوا ہے اس ہی ہے اس کو نہیں pick کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی ہے class is defined چلیں اس کو اس کے ساتھ بھی ہم نے display رگا دینا ہے اور اس کے نیچے بھی آپ ایک end line character دے دیں دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ problem آگے اس میں اور default جو ہے ہم نے اس کا default پہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ایک statement بھی دینا ہے اس کی ٹھیک ہے default پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا check ہے اس کو کر دینا ہم نے false یہاں سے اس کو کر دینا ہے exit ٹھیک ہے اور یہ exit ہو جائے گا تو یہ تھا اس کو بھی ہم run کر کے دیکھتے ہیں یہ run ہوتا ہے یہ کوئی problem دیتا ہے ٹھیک ہے جی square was not declared in the scope ٹھیک ہے تو کیوں ہم نے شاید sq u a r ہونا چاہیے تھا sq u a r ابھی ٹھیک ہے وہ اسی لئے اس کو pick نہیں کر رہا تھا تو یہ ہمارا چل پڑا ہے ہم one press کرتے ہیں ہمارے پاس آگیا ہے area of hexagon perimeter of hexagon sum of angles of hexagon ٹھیک ہے اگر ہم اس میں two press کرتے ہیں تو area of ہاں yes copy paste کرتے ہوئے یہ مسئلے تھوڑا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے square ٹھیک ہے یہ میں اسی لئے آپ کے سامنے code کرتا ہوں تو ہمارا پروگرام exit ہو جائے گا تو یہ تھی جیس آنمت امید آپ کو سمجھا گئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جس کو فائل چاہیے ہو ڈسکرپشن میں لیں گے وہاں سے لے سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ